السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے مشتہ زنی یعنی کہ ہینڈ پریکٹس کے بارے میں مشتہ زنی یہ ایک غیر طبعی فعل ہے جو فریق سانی کی غیر موجودگی میں جالیق غیر فطری طریقوں سے اپنے عزائے تناسل میں مالش کر کے انتشار اور انزال پیدا کرتا ہے عام طور پر جالیق اس عمل میں اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں اس لیے اسے مشتہ زنی کہتے ہیں یہ مرض عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے اگر گندی فلمیں دیکھی جائیں عشق انگیز فلمیں دیکھی جائیں رومنٹک فلمیں دیکھی جائیں اس صورت میں جوان عورت بھی اس بری عادت سے مانوس ہو جاتی ہیں اس مرض کی علامت یہ ہے کہ مریض اس قدر نادم اور پشیمان ہوتا ہے کہ اس کے علاج کے لیے کسی ماہر ڈاکٹر یا طبیب کے پاس نہیں جاتا بس رسالوں اور اخبار پڑھ کے دوائیاں منگواتا ہے قوت ارادہ کمزور ہو جاتی ہے دماغی یا محنت کے کام میں جلدی تھک جاتا ہے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور وہم شک اور سردرد ہمیشہ رہتا ہے عورتوں میں اس مرض سے یونی متورم اندام نہانی کا موں بڑا ہو جاتا ہے اور ڈھیلا ہو جاتا ہے اور پھر بدن میں کمزوری آ جاتی ہے اس بیماری کی وجوہات کیا ہے جوانی میں شادی نہ کرنا رفیقہ حیات کا فوت ہو جانا بری صحبت یا پھر کسرت سے سائیکل یا گھڑ سواری کرنا بواسیر یا پھر دائمی قبض پیٹ کے کیوڑے جس سے آزائے تناسل میں خارش پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ کم عمر میں ہی یہ چیز شروع کر دیتے ہیں عورتوں میں عدم جنسی تسکین سے یہ مرض ہوتی ہے مشتہ زنی کی زیادتی سے عزوے تناسل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اب ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے خیالات کو درست رکھنا چاہیے بری صحبت سے بچنا چاہیے خوب مسالے دار اشیاء کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے نہاتے وقت عزوے تناسل پہ تھنڈا پانی نہ پڑنے دیں سیر و ورزش مصروف رہنے کی کوشش کریں کسی بھی کام میں لگے رہے ہیں جب ایسے خیالات دل میں آئیں تو فوراں دماغ میں آئیں تو فوراں اپنے آپ کو بیزی کر لیں کہیں مصروف ہو جائیں کسی آقل انسان کے پاس بیٹھ کے اس سے ان سب چیزوں سے بچنے کا مشورہ لیا کریں جو آپ کو اس بات کی خبر دیں گے کہ آپ کو یہ کرنے سے کیا نقصان ہوگا تو اس وقت آپ کا دل ان سب چیزوں کی طرف نہیں جائے گا آپ کو میرا چھوٹا سا مشورہ ہے کہ اگر آپ کو یہ بیماری بہت زیادہ ہے جس بھی بھائی کو یا جس بھی بہن کو یہ زیادہ لت لگی ہوئی ہے آپ اچھے طبیب سے اس کا رابطہ قائم کریں انشاءاللہ آپ کی یہ عادت چھوٹ سکتی ہے ورنہ کل آپ کو بہت پچتاوا ہوگا جب کل آپ شادی کر کے آپ اپنے گھر کو آگے بڑھنا چاہیں گے آپ کا پریوار آگے نہیں بڑھ پائے گا کیونکہ آپ کے اندر باپ بننے کی طاقت نہیں رہ گی آپ کی یہ بچپن کی غلطیاں آپ کو کل بہت زیادہ پچتاوا اور بہت زیادہ آپ کو افسوس کروائے گی تو خدا کے واسطے آپ اپنے جسم کو برباد مت کریں ٹھیک ہے یہ جھوٹی خواہشوں کے لیے بیکار فضول خواہشوں کے لیے ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں بہت ساری بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس سے سب سے بڑی بیماری تو یہ ہے کہ آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی طاقت باقی نہیں رہتی اور آپ جھوٹ بولنے لگتے ہیں پھر آپ اپنے ارادے میں کمزور ہو جاتے ہیں حوصلے میں کمزور ہو جاتے ہیں تو خدا کے واسطے اچھی صحبت اختیار کریں اگر گندی چیزوں کا خیال آتا ہے تو فوراں کہیں نہ کہیں مصروف ہو جائیں کام میں اگر ذہن کہتا ہے کہ چلو یہ کر لو نہیں اس سے پہلے کچھ جھونڈ لیں جس میں آپ بیسی ہو سکتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس بھی بھائی کو یا جس کو بھی یہ پریشانی اللہ رب العزت اسے عقل سلیم عطا فرمائے اور اس کی غیب سے مدد فرمائے تاکہ وہ اس بری عادت کو چھوڑ دیں میں آپ کا اپنا شاہر بن نظامی مجاپنی دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم